تشدد میں جو سب سے عذیتناک تشد ہے وہ تیزاب گردی ہے اس سے نہ صرف ایک عورت کی جسم گائل ہو جاتی ہے بلکہ اس کی نہ صرف جسم اس کے چہرہ گائل ہو جاتا ہے اس کی روح بھی اس میں گائل ہو جاتی ہے یہ اس کا بخوبی اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو اس عمل سے گزرے ہوں اللہ کرے کہ ہماری معاشرے میں عورت کو وہ مقام اور عزت ملے جو اسے دین اسلام نے دیا ہے بعض لوگ اپنی ذاتی دشمنی اور اسد کے بنا پر خواتین اور بچوں پر تیزاب پینک دیتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین اپنے شوہروں کے آتوں بھی تیزاب گردی کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ اپنی بچوں کی خاطر اپنی شوہروں کو ماف کر دیتی ہیں ابھی دیکھا جائے تو بعض کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں اگر بعض کیسز رپورٹ نہیں ہوں گی تو ان کی داد رسائی کیسے ہوں گی اور انہیں انصاف کیسے ملے گا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بعض ایسے کیسز ہیں جن کی ابھی تک ایرنگ ہی سٹارٹ نہیں ہوئے اور ایک سروے کے مطابق 96% تیزاب گردی کے جو واقعات ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے عدالتوں سے نہ صرف پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں برکہ باہر کے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں 2017 میں لندن میں ایسے کئی تیزاب گردی کے واقعات ہیں خواتین کے ساتھ ایسے واقعات چاہے کسی بھی شہر اور کسی بھی ملک میں ہوں تو ان کی جو مضمت ہے وہ لازمی ہے جیسے اب اس تحریک میں جو خواتین پر سریاب میں تیزاب گردی ہوئی اس میں خواتین اور بچے جلس گئے تھے میں ہماری جمعیت کے ساتھ خواتین اور گورمنٹ کے ہم لوگ گئے ہوں آسپٹل میں ان کی صحیح ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی تھی دیکھ بال بھی نہیں ہو رہی تھی ڈاکٹرز بھی موجود نہیں تھے اور جو ان کے مجرم تھے وہ فرار ہو گئے تھے اور آج تک گرفتار نہیں ہوئے اس قسم کے تو اس قسم کے آلات میں آیا وہ کون سے عوامل ہے کیا وہ ہے کہ اس قسم کے واردات آئے روز واقعات رونما ہو رہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسٹ کی جو کھلے ہام اس خطرناک ایسٹ کی کھلے ہام خرید و فروخت ہے تو گورمنٹیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر جو ہے قانون کی اکمرانی نہیں ہے لوگ جرم کرتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتی انہیں سزائیں نہیں ملتی ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے لئے قانون سازی ہونی چاہیے تضاب گردی کے لئے تو نئے لازمی سخت قوانین موجود ہے لیکن اس کے خرید و فروخت کے لئے کوئی قانون نہیں ہے موجود تو ہمیں سب کو مل کر اس کے لئے سخت قوانین بنانے چاہیے تاکہ اس کی آسانی سے اس خطرناک ایسٹ کو لوگ خرید نہ سکیں اور اپنے مجرمانہ فعل میں استعمال نہ کر سکیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیق demand